ایک عالم کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ ان کی زیارت کے لیے مخصوصا ہم اسوہان گئے تھے اور ان عالم کا نام تھا حضرت آیت اللہ سید عبدالحسین تیب رضوان اللہ تعالیٰ نے اور وہ تقریباً اس وقت شاید سو کے آس پاس یا نائنٹی سکس کے تھے اور جب ہم گئے تھے ہمارے ایک ہمارے دوست خاور بخاری جیسے پاکستان میں ہم لوگ دو ساتھ گئے تھے پینٹ شنٹ میں تھے جب تک ہمیں یاد ہے بلکہ دینس میں تھے نہ امامہ تھا نہ ڈاڑی زیادہ تھی ان کے گھر گئے کتنے بڑے عالم کیا ان کی زیارت کے لیے تو ان کی صاحبزادی بھی بہت بزرگ تھی تو ہم نے کہا ہم لوگ آئے پاکستان کے ہیں تعلیب علم ہیں ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور نہ اس زمانے میں خون کا تھا کچھ نہ مو اٹھا کے جو ہیں اسفحان پہنچ گئے اسفحان میں گریوں میں پوچھتے پوچھتے انہیں گھر پہنچ گئے تو خیر انہوں نے بلایا بٹھایا ان کی دو کتابیں مشہور ہیں ایک ہے کلم تیب عقائد پر ایک ہے اتیاب البیان تفسیر پر پھر ان کی زیارت سے مشرف ہوئے ان کی تفسیر جو ہے وہ بہترین تفسیر میں سے ایک ہے خود انہوں نے واقعہ سنایا کہ جب میں نے کلم تیب کتاب عقائد میں لکھ لی تو اسی رات امام زمان علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا اور وہ مسجد سید ایک اسفحان میں ہیں اس کے ممبر پر کھڑے ہوئے تھے اور امام نے ارشاد فرمایا کہ کلام پر تو کتاب لکھ دی گئی ہے اب تم میں سے تفسیر پر کون لکھے گا تو میں نے امام کی بارکہ اقدس میں ارز کیا کہ تفسیر پر میں لکھوں گا تو امام نے رضایت کا اظہار فرمایا اور انہوں نے بیس جلدیں لکھی ہیں چودہ جلدیں لکھی ہیں بیس سال میں فرماتے ہیں جب وہ چودوی جلد مکمل ہوئی تو اسی رات دوبارہ امام زمان علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوا امام تبسم فرما رہے تھے میں نے تفسیر ان کی خدمت اقدس میں پیش کی اور امام نے تبسم فرمایا تو میں نے کہا کہ اس میں اپنی مہر لگا دیں اور سائن کر دیں امام نے مہر لگائی تو میں نے دیکھا کہ اس میں سے ایک نور نکلا جو آسمان کے جانب چلا گیا بہت ہی مقدس علمہ سے تھا حضرت آیت اللہ سید عبدالحسین تیب ان سے ہم نے عرض کیا کہ وہی نصیحت فرمائیے تو یاد رکھیں کہ ان کی آیت اللہ الرزمہ بہجت آیت اللہ الرزمہ مرشیع نجفی آیت اللہ الرزمہ شیخ محمد علی عراقی ان کے علاوہ آیت اللہ الرزمہ محمد مفتی الشیعہ اور درج ان علماء کی جو ہمیشہ نصیحت رہی وہ یہی رہی کہ زیارت خصوصا کون سی زیارت جامعہ اور زیارت آشورہ ہم نے بہت سارے علماء سوال کیا کہ واجبات کے بعد یاد رکھیں واجبات کے بعد محرمات سے بچنے کے بعد کہ خدا ہم سب کو واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گئے یہاں بیٹھا ہوں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں اچھا ہوں کہ تھوڑے کپڑے زیادہ ہونے سے نہیں مسئلہ حد ہوگا آپ ہمارے لئے دعا کریں کہ خدا ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے ہم آپ کے لئے دعا کریں ہمارے لئے دعا کریں کہ خدا ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھیں ہم سب کو تو واجبات کے بعد گناہوں سے بچنے کے بعد میں نے سوال کیا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے معرفت خدا ونطبارک باتالہ اور معرفت معرفت اور قربت محصومن الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام علماء کا کل انشاءاللہ دوبارہ عرض کریں کہ ان کا فرمان تھا کے زیارت آشورہ اور زیارت جامعہ کبیرہ